آن جی جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جناب کمال ہو گیا سیاسی لحاظ سے ہمارے پاس خبریں ہیں اور گھومتی چائے میں آپ سب کو سلام ہو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جناب کباب گھریلو کٹلس والے کھائے ہیں اور چائے پی ہے اور اب میں واق کر کے آیا ہوں بہت زیادہ واق کر کے آیا ہوں پنچ تالیس منٹ کی تو وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ تسی حلوہ بڑا کھان دے ہو میں آکا حلوہ میں نہ کھانا گا تو اوہ میں نوہ کھا لائے گا ایک دن میں حلوہ نہیں سی کھا دا پی ایسی فریج دے بچے تو اوہ ادھی رات نوہ حلوے نے میں نوہ جگایا تھک 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 اٹھو جی وکیل صاحب حلوہ نہیں تسی کھا دا میں پھر اٹھے آ پھر انوہ گرم کر کے کھا دا ٹھیک ہے تو اے حلوہ جگہ بڑا ضروری ہے حلوے اللہ مولوی وکیل تسی قدی نہیں دیکھے ہونا مولوی وکیل ٹھیک ہے تو جناب خبریں یہ ہیں میں نے تھوڑی سی یہ لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے کہا شاید کوئی پیٹرولیم مسنوات کی خبر آ جائے کوئی خوش خبری آ جائے لیکن حالے گیارہ وجہ تک انہوں نے کوئی خوش خبری نہیں سی دی تھی یہ ویڈیو کے بعد ہی میرے حالے وہ خبر آپ تک پہنچ جائے گی بہرحال دیکھیں پیٹرول ہم تو کہتے ہیں یار سستہ ہو ویسے تو آئی ایم ایف آنال معایدہ تیہ ہو گیا ستر کروڑ ڈالر تھا ستر کروڑ ڈالر کیا ہے یار میں نے کہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا کرزہ اتارنے کے لیے سید آسم منیر صاحب چیف آف آرمی سٹاف آگے آئیں اور اپنی نگرانی میں ایک کمیٹی بنائیں اور پوری دنیا سے اوورسیز والوں سے پاکستان سے چندہ کٹھا کر کے آئی ایم ایف کا کرزہ اس کے موں پہ مارے جیسے نواز شریف نے دو ہزار سات یا آٹھ میں اتارا تھا کرز اتارو ملک سمارو یہ مہم چلی تھی نا اتر گیا تھا ہم اس وقت بھی غریب تھے آج بھی غریب ہیں تو یہ بڑی اچھی صورت ہے ہم نے کوئی بندہ ٹراسٹیبل آئے اور اس وقت ٹراسٹیبل یہی بندہ ہے عمران جو کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا کرزہ نہیں لوں گا آئی ایم ایف سے اس تاریخ میں سب سے زیادہ کرزہ لے لیا اوئے اوئے کیسا سار جی یقین کرو پھر آپ کہہ دیں اس کے لیے سخت لفظ نہ استعمال کریں میں نہیں کرتا لیکن آپ خود کر دیں کہ جو بندہ موں سے کہتا ہو اور عمل اس کے مطابق کرتا ہو جو موں سے نہ کہتا ہو جو کہتا ہو وہ نہ کرتا ہو اس بندے کو آپ کیا کہیں گے کیا کہیں گے اس بندے کو تو یہ صورتحال ہے تو خبریں ہمارے پاس جو ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں لیکن پہلے ایسی جناب دادا پوتا دی سال گرہ ہے کٹھی ایک دن آئیے ایک دن دادا پوتا وہ کہندہ ہے دیکھو جی میں میرا بہتر سال دے ہو کہنے شیخ اقبال صاحب جی فراز تو کہنے اہپی برڈے انہوں نے اسی کہنے ہاں تنالہ کہتا ہے میرا پوتا شیخ قیان او بھی آج او دی بھی سال گرہ ہے کہنے دیکھو ایک کے کچھ دو سال گرہ ہوں گیا اے اندیاں نے شیخ اندیاں سال گرہ ہوا انہیں نے خود ہی میرے کتنے شیخ دوست ہیں لیکن یہ انہوں نے خود ہی مجھے میسج کی ہے کہ سال جی دیکھو شیخ اندی کنجوسی تھی تسی بڑیاں کرنا کر دے ہو اے پوتا دے دادا اکو دن پیدا ہوئے نہیں کے ایک بھی دو دی بجائے ایک بہرحال ان کو ہم بڑے پیار سے جناب ہمارے پرانے دوست ہیں بھتر سال کے ہو گئے ہیں اور بیٹا ان کا ماشاءاللہ گیارہ بارہ تیرہ سال کا ہو رہا ہے ہم ان کو کہتے ہیں ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ڈیئر شیخ اقبال اینڈ ڈیئر شیخ قیان قیان تو چھوٹا بچہ ہے نا اس کے لیے تو یہ آئی لاب یو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ اپنی سال گرہیں مناتے رہے یہ خوشیوں ہوتی ہیں جو بندہ ادھر ادھر سے کرتا ہے تو میں بھی سال گرہ بڑے دھوم دھام سے مناتا ہوں اس دفعہ میری سال گرہ آ رہی ہے آٹھ جنوری کو جی آٹھ جنوری کو میں سکسٹی فور کا ہو جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو اس دفعہ میرا کی پروگرام ہے کہ میں جناب ادھی سال گرہ میں دوبائی جب منانی ہے کیونکہ دوبائی پھر میں نے پانچ بجے دوبائی میں جہاز میں بیٹھ جانا ہے پاکستان آنے کے لیے تو پھر میں جہاز آنے وہ کہنا ہے کہ تسی میری سال گرہ مناؤ اور وہ مناتے ہیں وہ بڑی خوشی سے مناتے ہیں اگر ان کو کوئی فرمیش دے نا تو اپنے بڑی بڑی خوشی سے وہ مناتے ہیں تو آدھی سال گرہ میں دوبائی میں گیارہ بارہ بجے مناؤں گا اور پھر آدھی جو ہے نا چھ سات بجے میں جہاز میں مناؤں گا یہ ڈیفرنٹ سال گرہ ہوگی جو میں مناؤں گا جہاز میں تو اسی میں نہونے تو ایڈوانس ہیپی برڈے کہہ رو اور جو دوبائی کے دوست میری سال گرہ میں شامل ہوں گے نا وہ میں کوشش کروں گا جو برنچ ہوتا ہے نا ناشتہ اور وہ گیارہ بارہ بجے تو وہ میں کروں گا لانچ بھی ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ رابطے میں رہے نا جو جو میری سال گرہ پہ آنا چاہے میری طرف سے آپ کو دعوت ہے کھانے کی او دا بل میں دے ہاں گا فکر نہ کرو دوبائی میں میں بل دوں گا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ ہو گئی ہے جناب ہماری سال گرہ کا حوالے سے بات ہو گئی ہے آپ جن لوگوں کی بھی سال گرہ کوئی قریب قریب ہے نا وہ مجھے بتایا کریں ہم قانونی ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے ہم اس میں مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں یار سارا دن آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ گھومتی چائے میں یہ سارا حلوہ یہ وہ مزاک ہوتا ہے آپ سب کے ساتھ آپ سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو میں نے اس کو چلایا ہوئے گھومتی چائے کو ٹھیک ہے تو باقی جناب علی ابھی تک کوئی بریکنگ نیوز نہیں آ رہی میں یہ ایک میڈیو لمبی بھی کہا رہا ہوں کہ جناب آ جائے اور یہ لیکن وہ لگا ہوا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی علی کیوں نراز نے پیپلز پارٹی علی کیوں نراز ہے آپ بھی تھوڑا سا سن لیں ایسے میں آپ کو تھوڑا سا دور سے سنواتا ہوں کہ پیپلز پارٹی علی کیوں نراز نے جی نون لیگ کے یہ یہ دیکھیں اب جیسے یہ بات آئی نا بڑے شاک شاک سے بہتایا مسلمی نون کے قائد کو کہ نمیان صاحب ہم نبے سیٹے جائے وہ جیتنے کی پوزیشن میں آئی ہے ہمارا یہ سروے بطا رہا ہے یہ بطا رہا ہے اچھا کہ پھر نبے تو آپ دیکھ رہے تو آپ دو تہائی اکسریت کی بوشش کریں یہ جو اب ایفرٹ پوٹ کی جا رہی ہے یہ اس دو تہائی اکسریت کے لیے اور یہ بات اگر وہاں سروے ہوگا ان کے نون لی کے اندر کوئی بات ہوگی تو پیوز پارٹی تک بھی پہنچ جاتی ہے جب یہ بات پہنچی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ بات معاملات آ رہا ہے پھر جب باپ پارٹی جائے وہ بات کر کے بیچھے آٹ رہی بات کر کے بیچھے آٹ رہی بات کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناب وہ سارے وہ ہی آج کل خبریں بلوچستان کی چل رہی ہے اور بڑی زبردستری سے چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیں گے تو فیلال یہ ہے کہ جناب فیض امید جرنل اور یہ سارے بری طریقے سے پھانس گئے ہیں ہمیں بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے اور یہ پیٹرولیم کے لیے کوئی آ رہی ہے پیٹرول کی خبر لیکن ابھی پکی نہیں آ رہی سر جی اچھا اب میں دیکھ رہا ہوں حماس کے حوالے سے ایک وہ خبر چلی ہے کہ وہ جو بڑا ہسپتال تھا نا حماس میں اس کے اندر وہ اسرائیلی فوج گھس گئی ہے انہوں نے تلاشی لی ہے یہ تو پھر قادی جنگ جی جب اسرائیلی ہسپتال میں غزہ کے ہسپتال میں گھس کے تلاشیاں لے رہے ہیں اور وہاں ڈاکٹروں نے نکلنے سے انکار کر دی ہے اس کے بیسمنٹ میں جا رہے ہیں یہ تو پھر کس چیز کی جنگ یہ تو پھر یک طرف کا کاروائی ہے اور اب حماس والے منتے کہا رہے ہیں کہ جناب پانچ دن کی جنگ بندی کرو اور میں اتنے بچے چھوڑوں گا اور یہ اس کا مطلب پہلا حملہ تو انہوں نے کامیاب کر لیا ان کو حملہ کروایا کس نے پھر دسن نا اسی یہ دسن بتائیں نا کہ یہ جی ہے اے کاروائی پھر یہ کیا بات ہے سر جی حماس پہ بھی ان کا کنٹرول نہیں ہے فلسطین پہ بھی نہیں ہے اسرائیلی بڑے ظالم بھی ہیں بلکل ہم میں یہ کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن جب وہ ان کے گھروں کی تلاشی ہیں لے رہے ہیں تو پھر لڑائی تو ختم ہو گئی پھر یہ یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں انہوں نے اتنے ٹینک تباہ کر دی ہیں یہ وہ یہ تو میرے حالے ویسی باتیں ہیں پھر ویسی باتیں بہرحال آئی ایم اف کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے اور اب وہ انشاءاللہ تعلام کریں گے تو باقی جو دوست انشاءاللہ وہ ہیں اور آخر میں ایک اور میں شرارت کرنے لگا ہوں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں یہ میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ تسیب پھر تسیب میں نے پہلے بڑے میسیج کہہ دیا کہ وکیل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہلوہ آیا پہ رنگ برنگا جی دو رنگ دا ہلوہ آیا پہ ہلوہ اللہ کھاؤ تو گلے دا مزہ نہیں آتا بارہ سی نکلنے ہیں نا اے سموگ ہوں دیئے سموگ انہوے ہلوہ ہی میرے ہلوہ ٹھیک کر دے پہ جناب ہلوہ دی جھلکی تو ان میں دکھا دیتی ہے یہ ہے کہ جناب کرکٹ کے حوالے سے ساری خبر میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی لیکن انڈیا جو ہے وہ جیت گیا ہے کافی بڑے مارجن سے اور وہ نیوزی لینڈ ہار گئی ہے اور ہمیں بڑی امید تھی کہ جناب نیوزی لینڈ جو ہے وہ جیتے گی لیکن کل فائنل میچ ہے کل ہے جا پرسوں ہیں ٹھیک ہے فائنل میچ ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کس کا نہیں ابھی تو کل سیمی فائنل ہے آسٹریلیا اور سعود افریقہ کا تو اس کے بعد فائنل جو ہے اگلا میچ ہوگا کل سیمی فائنل ہے ٹھیک ہے یہ نوٹ کر لیں آپ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کرتے ہیں جی اللہ حافظ آئی لاب یو